اسلام علیکم میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرین کل کے دن میں بہت سی نئی نئی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ویڈیوز کا سلسلہ تو جاری ہی رہے گا سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتی چلوں تو سنم جعوید اور تیبہ راجہ کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹس سامنے آئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ آج ان کو ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ ان کو جیل سے لے کے جا رہا ہے اور انہوں نے اس میں میڈیا کے ساتھ ٹاک بھی کی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی ایک بیٹی ان کی بیٹی کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی بیٹی معصوم سی ایک آٹھ سے ناؤ سال کی بچی ہے جس کو اپنی ماں سے دور ہوئے تقریباً بیس سے پچیس دن گزر چکے ہیں اور اس میں تقریباً مختلف صحافیوں سے جو وہاں پہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں کے ریپورٹرز ہیں اس نے ان سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بچی بڑی ایک اداس اس میں ہوتی ہے اداس ہوتی ہے اور رو ری ہوتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اور آپ ویڈیو تو اس وقت میں چلا نہیں سکتی اگر یہاں پہ میرے سامنے ہی تو میں آپ کو تھوڑی سو کی ویڈیو جو ہے وہ دکھا دوں گی تو اس میں دیکھا جاتے وہ معصوم سی بچی آٹھ سے ناؤ سال کی وہ معصوم بچی ہے اور وہ باہر بیٹھی یہ اپنی ماں کے انتظار میں ہے آپ دیکھیں کہ جب آگے چل کے تو میں بات کرتی ہوں جو آج جو اپ ڈیٹس آئیں ہیں جن میں وہ اپنی انہوں نے تیبہ راجہ ہو گئی ہیں اس کے بعد سنم جعوید ہو گئی انہوں نے میڈیا سے تھوڑی بہت بات کی انٹریکشن کی جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا وہاں سے اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں تو اس وقت اگر میں کوئی بھی آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں اس میں وہ سوچ سمجھ کی الفاظ کا استعمال اور چناؤ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی جو بھی لوگ حکومت کو تنقید کر رہے ہیں یا کچھ بھی بول رہے ہیں ان کو صاف صاف اٹھایا جا رہا ہے موجودہ حالات کافی خراب ہیں اور آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل ہی ہمارا امیج کیا جا رہا ہوگا باہر اب بیس سے پچیس ان سے یہ بچی اپنی ماں سے دور ہے اور یہ کہ آپ کو میں یہ بتاتے چلوں تو ان دونوں خاتون کا کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان دونوں کا لیکن پھر بھی ان کو اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ان میں سے جو ایک سنم جعوید ہیں وہ مریم نواز پہ کافی تنقید کرتی تھی اب اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے اب تک ان خواتین کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یہاں پہ میں ان کے بیان کی طرف آتی ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور ان میں یہ دیکھا جا دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ میڈیا سے تھوڑی بہت انٹریکشن کری ہیں میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہی ہیں دیکھیں یہ ہے وہ تھوڑی بہت جو میڈیا نے بہت بات کی ہے اور یہ انہوں نے بات کی کچھ میڈیا کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ تردید کر دی اب تک جتنی یہ خبریں آ رہی تھی سامنے خیر وہ تو ختیجہ شاہ کے حوالے سے تھی لیکن یہ بھی تھا کہ جیل میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اور اس طرح سے واقعات سامنے آ رہے ہیں اب وہ جو اب تک سنم جعوید اور تیوبہ راجہ اور یہ جو باہر آئی ہیں انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی لیکن ہمیں جیل میں بظاہر رکھنا بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے آپ ہمیں کس لیے رکھ رہے ہیں ایک اور ان میں تیوبہ راجہ نے میری خیال سے بات کی کہ اگر آپ نے ہم ہمارے ساتھ ہم سے کوئی بات کرنی ہے یا ہم پہ کیس کرنا بھی ہے تو آپ ہمارے اس حساب سے کریں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں ان کی ان کے حساب سے ہم پہ کاروائی کریں بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جیل میں رکھ رہے ہیں تو یہ انہوں نے مختلف باتیں کی صحافی حضرات سے اور اپنی چیز کچھ نہ کچھ وہ کلیریفیکیشنز بھی دیکھے گئیں کہ جو ایک سپیکلیشنز جو ایک رومرز کریئٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اور یہ مختلف واقعات خواتین کے ساتھ جیل میں پیش آ رہی ہیں خیر دیکھیں کہ یہ ان کو کب تک خیر یہ بات تو بات کی ہے کہ ان کو کب تک ایک جو ہے وہ ان کو چھوڑا جائے گا باہر نکالا جائے گا اور ان کو جو جیل میں ان کو قید کر کے رکھا گیا ہے کب ان کی رہائی ممکن ہوگی کیونکہ اس سنم جعوید کی والدہ بہت پرشان ہے اور ان کی بچی کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تو یہ تھی فلحال تک کی اپ ڈیٹ سنم جعوید طیبہ راجہ اور ان کی بیٹی کے حوالے سے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اللہ حافظ